جانیں گے آئل کے پیکٹ کا وارل ترین ہیک کتنا کام کرتا ہے کیلے اور شوپر سے لگائیں گے ایک جگار اور بیکار سنجھے جانے والی پھینکی جانے والی اسٹراز سے بنائیں گے بچوں کے لئے خوبصورت سا کھلونا اور اپنے پیسے کی کریں گے بچت لیمبو سے بنائیں گے ایک زبردر سی ریمیڈی جو کہ آپ کے آزاروں روپے بچائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے ایک ایک برطر میں آپ نے پانی ڈال لینا ہے اس میں آپ تھوڑی سی چینی ایڈ کر دیں اس کے ساتھ ہی آپ اس میں ایڈ کر دیں کوئی لیکوٹ ڈیش واش یا پھر تھوڑا سا شمپو اچھی طرح سے آپ نے ان دونوں چینوں کو کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم ان دونوں کو اس طرف رکھ دیں گے تاکہ یہ دونوں اچھی طرح سے حل ہو جائیں سٹراز پڑیوی سٹراز لے لینی ہے ٹھیک ہے جو یوز کرنے کے بعد اکثر آپ پھینک دیتے ہیں کنچ کے مطزے اس طرح سے کچھ لھنوٹ کے رکھ میں آپ اس طرح کو کرنے ٹھیک ہے۔ ساری ڈال میں کیوں گے جو سٹاک کہ لوں گے آپ جو سٹراز بھی لوگ مختلف در سجانزی رائے میں ٹڈ شلوی سے بگی حلی کی آ کر gehen ساری سٹوا کو ون بے ون کر کے اوپر سارے ہم سب کو اٹیچ کر لیں گے ساری کو اٹیچ کرنے کے بعد ٹیپ کی سرے کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور اس کو ہم ایزیلی یہاں پر کر لیں گے فولڈ اگر آپ یہاں پر مضبوطی کے لئے چاہیں تو آپ گلوک ابھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے سمپلی ٹیپ کا استعمال کے اس طرح سے ہم اس کو اٹیچ کر لیں گے اس کے بعد اس کو مضبوطی دینے کے لئے اور ٹائٹ کرنے کے لئے میں نے ایک ربٹ لے لیا اور اس کو ہم یہاں پر اچھے سے فکس کر لیں گے تاکہ یہ کھلے نا اور بکھرے نا تو یہ زبردستہ ہمارا ایک ٹوائے بن کے ریڈی ہو چکا ہے جو کہ ہمارے پیسے کو بھی بچائے گا اور ہماری بہت سری پریشانیوں کو بھی دور کرے گا دوسری طرف ہمارا لیکوٹ اچھے سے حال ہو چکا تھا ایک بار اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ اس کی مصے بہت سانی سے یہ دیکھئے بابل سے بنا سکتے ہیں بچے اکثر اس طرح کے ٹوائس کے زید کرتے ہیں اور مارکٹ سے ہم انہیں مہنگے میں کے ٹوائس خرید کے لاکے دیتے ہیں تو اس طرح سے گھر میں پڑی اکثر چیزوں سے آپ جگار لگا کے بچوں کو خوش کر سکتے ہیں اور اپنے پیسے اور روپے کی بچت بھی کر سکتے ہیں چلتے نیکسٹیپ کی طرف تو یہ ہماری کیلے سے ریلیٹڈ ہے تو کیلے بہت جلدی خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس کے لئے جس شوپنگ بیک میں آپ کھیلے لے کے آتنے آپ کو کچھ آپ نے اس طرح سے لمبائی کے رخ میں کر لینا ہے اور کھیلے کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کو آپ نے اس کے بیٹھ کچھ اس طرح سے اچھی طرح سے گھرہ لگا کے فولڈ کر لینا ہے اس کو اچھی طرح سے یا پر میں نے فکس کر لیا آپ دوسرے والے حصے سے آپ کھیلوں کو کہیں پر بھی لٹکا سکتے ہیں کچن میں یا کہیں پر بھی فریج میں لٹکا سکتے ہیں کھیلے آپ کے خراب نہیں ہوں گے اور کافی دن سٹے کر لیے کے لئے جب میری ہیلسل ریلیٹڈ ہے اور اس کی ضرورت دورے حاضر میں تقریباً ہر کسی کو ہے یہ ایک ایسی ٹیپ ہے جس کی مدد سے آپ اپنی تمام بیماریوں کو سولف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ نے ون ٹی سپون جتنی اجوائن لے لینا ہے نیکسٹ کے بعد آپ نے ایک لیمن لے لینا ہے میرے پاس یہاں چھوٹے سائز کا لیمن تھا اور میں کم بنا رہی ہوں آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ بڑے سائز کا لیمن اور زیادہ جوائن کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ نے یہاں پر لیمن کو اچھی طرح سے سکوئی سکر لینا ہے اس میں جوائن کو اچھی طرح سے ڈپ کر دینا ہے اور آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ جوائن اچھی طرح سے لیمن کو سکر لے اب اس کا استعمال اور فائدہ آپ کو بتا دیتی ہوں کس طرح سے یہ آپ کے روپے پیسے وقت کی بجت کرے گی آج کے دور میں سب کو تقریباً ہر کسی کو جگر کا پرابلم ہے بعض لوگوں کا جگر ٹھیک سے کام نہیں کرتا بعض لوگوں کا جگر فائٹی ہو چکا ہے اگر آپ کا جگر اچھے سے کام نہیں کرتا تو آپ کے باڈی کو خراک اچھے سے مل نہیں پاتی جس کے وقت اورگن اچھے سے کام نہیں کرے گا نہ تو آپ کے بال اچھے ہوں گے نہ آپ کے سکین اچھی ہوگی کوئی بھی چیز آپ کی اچھے سے ورک نہیں کرے گی تو اگر آپ اتنے جگر کو طاقت دینا چاہتے ہیں جگر کو مختل قسم کی بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک چھٹکی یہاں پر اجوائن لے لینا ہی ہے جب یہ اچھے طرح سے ڈرائے ہو جائے اور پانی کے ساتھ آپ اس کو لے لیں آپ اس کو دن میں دو بار استعمال کریں اس کے ریزرٹ آپ کو اتنی اچھے ملیں گے کہ آپ دیکھ کے رہن رہ جائیں گے اس کے استعمال سے آپ کے جگر کو ایک ٹانک ملے گا جو کہ اچھے سے ورک کر پائے گا اور بیماریوں سے آپ کو نجات ملے گی تو اس چھوٹ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ایک ایسی چیز کے بارے میں شیئر کروں گی جو کہ آپ کے پیسے بھی بچائی گی اور آپ کی ہیلتھ کو بھی درست کرے گی تو جی ہاں گون کتیرہ کا استعمال بہت ضروری ہے یہ ہماری بہت ساری بیماریوں کو دور کرتی ہے جگر کی گرمی کو دور کرتی ہے جلد کی جھوریوں ختم کرتی ہے اور عورتوں کے بہت ساری مراس کو دور کرتی ہے آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتی ہے اندرونی زخموں کو ٹھیک کرتی ہے اس کے علاوہ کئی ساری بیماریوں میں گون کتیرہ کا استعمال اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارے لئے بہت زیادہ مفید ہے لیکن گون کتیرہ میں بھی بہت زیادہ ملاوٹ ہو رہی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی گون کتیرہ کی ملاوٹ کو آپ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں جو لائٹ کلر کا گون کتیرہ ہوتا ہے اصل میں وہ اصلی گون کتیرہ ہوتا ہے اور جو ڈاک کلر کا گون کتیرہ آپ کو ملے گا وہ نکلی ہوگا اس کے علاوہ ایک بیس طریقہ بھی ہے اس کی ملاوٹ کو چک کرنے گا آپ نے گون کتیرہ کو کسی کلاس میں پانی ڈال کر رکھ دینا ہے اور پوری رات کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے اگر آپ کا گون کتیرہ اصلی ہوگا تو یہ اس طرح سے روئی روئی اور جالی نماسہ بن جائے گا اس کا مطلب ہے جو گون کتیرہ آپ استعمال کر سے ہیں وہ اوریجنل گون کتیرہ اور بے خوف ہو کر آپ اس کا استعمال کریں جو نکلی گون کتیرہ ہے وہ اس طرح سے جالی کی طرح نہیں بنے گا اور نیچے تاہ میں جا کر بیٹھ جا گا تو اس طرح سے آپ اصلی اور نکلی گون کتیرہ کو بہت حسانی سے چک کر سکتے ہیں چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو اس میں میں آپ لوگ کے ساتھ ایک وائرل ہیک شیئر کروں گی کہ جس میں آپ کسی بھی آل کے پیکٹ کیا پلاسٹک کی پیکٹ ہیمت سے بہت سان سے ٹوٹے ہوئے برطنوں کو بینہ الفی کے ٹھیک کر سکتے ہیں تو آج ہم چیک کریں گے کہ یہ ہیک واقعی کام کرتا ہے اس کے لئے یہاں پر یہ دیکھیں میرے پاس ایک ٹوٹا ہوا پلاسٹک کا برطن تھا تو ہم اسی پر چیک کریں گے تو یہ جو ہمارا برطن ہے یہ یہاں سے ٹوٹا ہوئے تو اس کو ہم یہاں پر رکھ دیں گے اور جو پیکٹ ہے اس کو ہم کچھ اس طرح سے daب apologies gings کے مصرے جلالا لیں گے اس کو میں نے یہاں پر جلالیا ہے اور اس میں سے جو یہ پلاسٹک نیکل رہا ہے bracker بھائے کے اس کو ہم اس کے اوپر ڈالیں گے یہ جو ہمارا برطن ہے میں تھوڑا سا نمق ڈالا تھا اور اس پلاسٹک کے اوپر میں نے یہاں اوپر دوبارہ سے اس کے اوپر ڈپ کیا جب یہ ڈائے ہو گئے تو میں نے اس میں پانی ڈال دیا اور آپ یہ پانی کہیں سے بھی اس برطن میں سے نکل نہیں رہا یہاں پر جو میں نے برطن یوز کیا تو اس کا پلاسٹک تھوڑا پتلا تھا تو آپ نے پتلے پلاسٹک پر اس کو یوز نہیں کرنا اس سے مزید یہ خراب ہو جائے گا اگر آپ کے ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس پر آپ یہ ٹپ ٹوائے کر سکتے ہیں اگر ہلکی پھلکی دھڑاڑ ہے تو وہ بہت آسانی سے بینہ اس کے بھر جائے گی اور آپ کو بینہ الفی یا کسی سطح کی چیز کا یوز کی اس ریپر کے مند سے آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں تو یہ ٹپ پر کرتی ہے آپ ضرور سے ٹپ کو ٹوائے کریں نیکس ٹپ جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ لیمن کے چھلکے سے ریلیٹڈ ہے تو لیمن کا جو چھلکہ آپ پھینک دیتے ہیں اس میں آپ نے نمک ایٹ کر دینا ہے اب میں آپ کو اس کا فائدتہ آ دیتی ہے اس میں سٹیل وغیرہ کے چمچ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ یوز میں رکھے ہیں تو یہ دیکھیں ان کی چمچ وغیرہ ختم ہو جاتی ہے تو ان کے اوپر آپ نے اچھی طرح سے اس لیمن والے چھلکے کو رپ کرنا ہے ٹھیک ہے سارے چمچوں کو آپ اس کو پھینکنے کی بجائے اس طرح سے رپ کر کے ساف کریں گے تو یہ سٹیل کے چمچ بہت اچھے سے چمک بھی جائیں گے ساف بھی ہو جائیں گے اور اب نارمل پانی سے آپ نے ان کو نکال لینا ہے نارمل پانی سے میں نے چمچ کو نکال لیا اب ہمارے چمچ اچھے سے ساف بھی ہو چکے ہیں اور چمک بھی رہے تو آج کی ٹیپس آئیڈیا آپ کو پسند رہی ہوں گے چلگیں تو لائک اور سسکرائب کریں اللہ حافظ